پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا پانچ جولائی سے ملک بھر میں پمپس بند کرنے کا اعلان حکومت فوری طور پر ایڈوانس ٹیکس کا فیصلہ واپس کرے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ڈیماند آپ کو بتا رہی ہیں پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کا پانچ جولائی سے ملک بھر میں پمپس بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کی جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں جانتے ہیں شہزاد خان افطالی سے جی شہزاد خان کمی کی جانب سے کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت بوری طور پر ایڈوانس ٹیکس کا پیرسہ واپس لے کیونکہ اس سے پیٹرولیم ڈیلر کے پروفٹ مارجن میں بڑی کمی آئی ہے اور اس حوالے سے واضح طور پر اعلام کیا گیا ہے کہ اگر حکومت اس پر کان نہیں دستی تو پانچ جولائی کو ملک بر کے پیٹرل پانپس بند کر دی جائیں گے اس حوالے سے ہماری بات لاہور پیٹرولیم ڈیلر ایسوسیشن کے صدر چودی نمان مجید سے بھی ہوئی انہوں نے بھی اس حرطال کو انڈورز کرنے کا اعلام کیا گیا اور ان کا کہنا تھا کہ جہاں پاکستان کے تمام شہروں تمام طوبوں کے اندر پیٹرل پانپس بند کیے جائیں گے وہیں لاہور شہر میں بھی پانچ جولائی کو مکمل حرطال رہے گی نہ تو پیٹرول پانپس کھلیں گے نہ سپلائی آئے گی اور نہ ہی یہ سپلائی سٹارپنگ تو دی جائے گی جب تک پیٹرولیم ڈیلر کے مطالبات حکومت تسلیم نہیں کرتی تب تک آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلر اسسوسیشن کے ساتھ لاہور کے ڈیلر بھی کھڑے ہیں ٹھیک ہے شہزاد خان آپ کا بہت شکریہ